ہیلو ونڈ ویلکم ان مائی یوٹیوب چینل آل ٹیپ ٹیٹوریلز اور آپ ہیں حسین سر کے ساتھ گائز یہ ہماری سی ایس ایس کی ہندی اردو سیریز چل رہی ہے اور آج ہم پڑھنے والے ہیں سی ایس ایس کی ایک اور پروپرٹی جس کا نام ہے بیکگراؤنڈ بلینڈ موڈ تو گائز سب سے پہلے سوال یہ آتا ہے کہ بیکگراؤنڈ بلینڈ موڈ ہوتا گیا ہے تو گائز بیکگراؤنڈ بلینڈ موڈ سی ایس ایس کی ایک پروپرٹی ہے جو آپس میں دو یا اس سے زیادہ ایمیجز کو یا ایمیجز کے ساتھ کلرز کو یا ڈیفرنٹ دیفرنٹ کلرز کو آپس میں بلینڈ کرنے کا کام کرتی ہے اور بلینڈ کرنے کے لیے ہم بہت سارے میٹھرڈز کا یوز کرتے ہیں اور یہاں پر ہم اس سی ایس ایس پروپرٹی کے ساتھ ان کو ویلیو میں لکھیں گے تو وہ بہت ساری میلیوز ہیں جیسے ملٹیپلائی، سکرین، اوبرلے، لائٹن، ڈارکن، ایکس ایکٹرا ان سب کی ہم ایک ایک کرکے اس ٹوٹریلوں میں بات کریں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں تو گائز میں نے یہ ایک فولڈر کھولا ہوا ہے جس میں index.html فائل بنائی ہوئی ہے ساتھ میں style.css فائل بنائی ہوئی ہے اور اس کے براور میں ایک فولڈر ہے ایمیج نام سے اس ایمیج نام کے فولڈر میں میں نے دیکھی الگ الگ فوٹوز ڈالے ہوئے ہیں ان فوٹوز کو ہم بلینڈ کر کے دیکھیں گے اور اس کے ساتھ ہم color یا gradient کو بھی بلینڈ کر کے دیکھیں گے تو چلی شروع کرتے ہیں اس کو ہم کھول لیتے ہیں سب لائم ٹیکس ایڈیٹر میں تو رائٹ کلک کر کے open with میں سب لائم کر لیتا ہوں سب لائم ٹیکس ایڈیٹر میں نے یہ کھول لیا دیکھیں یہاں پر تو یہاں پر یہ میں نے لنک کی ہوئی ہے بلائم ہم کھول کے آج اگر دیکھیں یہاں پر میں ایک ڈیوزن بناء لیتا ہوں باکس نام کی تو میں نے لگ گیا ڈیوزن ڈوٹ باکس اور دیکھیں باکس نام کی ڈیوزن بن چکی اور اس ڈیوزن کو ہم سیف کرتا ہوں سیف کرنے کے بعد میں ہم چلتے ہیں css میں میں نے سب سے پہلے مارجن پیڈنگ جیرو کر دیتا ہوں دیکھیں یہ مرنے مارجن پیڈنگ جیرو کر دی پر حمول سب سے پہلے میں دیتا ہوں بیتھ تویسٹ یہاں پر میں دیتا ہوں viewport width यहاں پر دیکھیں بیوپورٹ ویہاں پریاں پرائے니다 tek ڈالتا ہوہن اور bq ڈالنے کے بعد میں میں یہاں پر ڈالتا ہوں neural اور url میں میں ڈالتا ہوں دیکھیں image تو image رہا آپ کے فولٹک اندر میں نے different photos ڈالے ہوئے تھے دیکھیں میں نے آپ کو دکھا دیتا ہوں دیکھیں یہاں پر یہ different photos ہیں میں سب سے پہلے green photo لے لیتا ہوں دیکھیں اس میں ہم چلتے ہیں یہاں پر اور ہم لیتے ہیں دیکھیں image اور ہم لیتے ہیں green اور green dot jpg انہیں لے لیا اور اس کے بعد میں save کرتا ہوں save کرنے کے بعد ہم double click کر کے chrome میں کھول لیتے ہیں دیکھیں یہاں پر دیکھیں یہ background فیل آ جکی لیکن میں ایک معمی 작یار COL fruit پورے فل ترن ہے versch которого پورے فل سائز میں لیکن اسی زیادی سیز میں نہیںросںکے یہلی ہو مجھے لیکن یہاں سے حصلہ کی طاقار طرف کker کر میں اسی پاہراتک کور منزل پوری ایٹ آ تو یہ دیکھتے ہیں اسی کے آگے کے آگے میں کومال لگا کر کلر دے دیتا ہوں اس کو ریڈ میں نے ریڈ کلر دے دیا اور سیب کیا یہاں پر آ کر ریفرس کریں دیکھیں تو کلر ریڈ آیا نہیں کیونکہ وہ پیچھے ہو گیا دیکھیں پیچھے کلر ریڈ ہے اب میں دکھایتا ہوں آپ کو اس کو آف کر کے دکھایتا ہوں تو دیکھیں میں یہاں پر اس کو گرین کو ہٹا دیتا ہوں ایسے اور ایسی رہنے دیتا ہوں سیب کرتا ہوں تو یہاں چلتا ہوں ری 프�ریس کرتا ہوں دیکھو وہ ریڈ کلر آ گیا ہے نا پیچھے تو اب ہم یہاں پر وہی میں اینڈو کر رہا ہوں کنٹل ز تو دیکھی یہ آ گیا سیو کرتے ہیں اور یہاں آتے ہیں دیکھو یہ پیچھے تو ہے ریڈ کلر اور اوپر ہے اس کے بیکگراونڈ تو اب میں اس کو بلینڈ کر کے دکھاتا ہوں آپ کو دیکھیں بیکگراؤنڈ بلینڈ موڈ میں نے چاہتا ہوں بیکگرانڈ بلینڈ موڈ اور یہاں پر ہم کر دیتے ہیں دونوں کلرز کو ملٹیپلائی اور ملٹیپلائی کرنے کے بعد یہاں چلتے ہیں اور ریفرس کرتے ہیں دیکھئے جو ریڈ کلر تھا وہ اور اوپر کے کلر دونوں آپس میں ملٹیپلائے ہو گئے اب یہاں پر آپ گریڈینٹ بھی ڈال سکتے ہیں تو گریڈینٹ ڈالنے کے لیے ہم کیا کریں یہاں جائیں اور اس میں ڈالنے لینئر اور لینئر لینئر گریڈینٹ اور اس میں ہم نے ڈال دیا سب سوپر کر دیا ہم نے بلو اور پھر کر دیا ہم نے ییلو ییلو کر دیا اور اس کے بعد ہم کر دیتے ہیں نیچے گرین سیو کریں ریفرس کریں یہاں کے دیکھئے ریفرس کیا تو دیکھو اوپر بلو ہو گیا بیچ میں ییلو ہو گیا اور لاسٹ میں نیچے گرین ہو گیا یہ بھی آپ اس میں مکس ہو گیا اب ایسے ہی آپ اور بھی بہت ساری امیجز لائے سکتے ہیں یہاں پر دیکھیں آپ لے سکتے ہیں نیچر جو یہاں پر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پر میں ڈالی ہوں دیکھئے یہ ہے نیچر تو میں وہاں پر آپ کو یہ ڈال دے دام نیچر اور دیکھیں اس سیب کیا سیب کر کے آپ جاتے ہیں یہاں پر ریفرس کریں دیکھیں نیچر آ چکا اوپر بلو کلر بیچ میں یلو کلر اور نیچے گرین کلر مکس ہو رہا ہے تو آپس میں دو ایمیجز کو بھی مکس کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو ہٹاوی دیں یہاں سے تو دیکھیں میں ابھی اس کو کمنٹ بنا دیتا ہوں تو یہاں پر میں اس کو کمنٹ بنا دیتا ہوں دیکھیں ایسے کمنٹ سٹار اور لاسٹ میں آ کر یہاں پر جو ہے سٹار اور بیک سلس یہ میں نے کمنٹ بنا دیا ابھی فیلحال کے لیے سیب کیا یہاں آئے تو دیکھیں ریفریس کریں ٹھیک ہے اب میں دو ایمیج لینی میں نے ایک تو ایمیج یہ ہو گئی اور توسری ایمیج لینی یہ مجھے میں نے لینئے دیکھے یہاں پر گرین کی تو سب سے پہلے میں گرین کیلئے لیتا ہوں اور پھر اس کے بعد میں لیتا ہوں نیچر اور یورل لینے کے بعد میں آیا آپ کی قومئر یہاں پر بیچ میں آؤ اور اس میں لکھ دیا اور اس میں نیچر جyykg سیب کریں گے اور ریفریس کریں گے یہاں پر آ کر تو دیکھو ابی ہاف اس کی آرہی ہے اب مجھے ایک امیج اور اس میں بلینڈ کرنی دیکھو یہ ہے یہ والی ریو گر تو ریوور کو اور اس کو میں کرکہ دیکھاتا ہوں پہلے تو دیکھیں اب یہاں پر چلتے ہیں کیونکہ ملٹیپلائی ہے بلینڈ ووڈ تو سب سے پہلے دیکھیں یہاں پر ہم کر دیتے ہیں آراد یا ریوور اور فیل نیچر سیب کریں beetje کنم پیچھے ریوir ہے دیکھیں اور یہ نیچر دیکھیں آپ کو یہاں پر دیکھاتا ہوں دیکھیں یہ تو ہوگی نیچر اور یہ ہوگی ریوور پیچھے ریوور کے ہلس آ آ رہیں گے اور دیکھیں آگے نہیں چلکیں تو آپ یہاں پر تینوں کو بھی کر سکتے ہیں تینوں کو آپ گرین بھی ڈال دیں اس کے ساتھ ساتھ تو آپ یہاں پر جائیں اور دیکھئے اس میں انوٹڈ کوم آز میں ایسے جی ہے اور دیکھو ایمیج اور ایمیج کے بعد آپ ڈال دیں گرین ڈاٹ جے پی جی اور لاسٹ میں اس کو کوم آ لگا دیں سیو کریں ریفریس کریں یہاں آکر تو دیکھئے تینوں ملٹیپلائی کر کے اس کے بعد آگے کلاود آگے اس کا ھیل آگیا اور اگر پیش نیچے یہ ھل ساگی ہیں جل میں دو کو رہنے دیکھتا ہوں ان نوٹ کو اور ان نوٹ کو رہنے کے بعد میں اب دیکھیں یہاں پر ملٹیپلائی تو ہے ساتھ میں میں لینیئر گریڈینٹ بھی ڈال رہا ہوں دیکھیں اب یہاں میں لیڈیاں اگر اس میں گریڈیاںٹ بھی ڈالتا ہوں تو لینر میں دیکھئے میں اس کو ہٹا دیتا ہوں یہ جو میں نے کمنٹ بنایا تھا کمنٹ کو میں ہٹا دیتا ہوں دیکھیں یہاں سے اور اس کو اپی کوئی کر دیتے ہیں سکتا ہے کومتاہ ہے یہاں پر دیکھو اس میں اپلائے ہو جائے گا سیو کریں گریک ہے اس میں کلر بھی ایپیلائے ہو گیا اب یہاں پر بہت زیادہ ڈارک گرین ہو رہا تو آپ یہاں پر بھی یلو дост دے سکتے ہیں لاثٹ میں سیو کریں ری فرس کریں تو یہ بھی یلو kolorean یہ بڑا اچھا افیکٹ لگ رہا ہے اس میںفیکٹ کوئی ہے میں آپ کو ملٹیپلائی ہوگی دوسری اس میں سکرین سکرین use کر سکتے دیکھیں سکرین سیب کریں ریفرس کریں دیکھو سکرین اس کو بلکل لائٹ لائٹ کلر شو کرے گا اور اس کے علاوہ اس میں لومنوسٹی use کریں دیکھیں سکر لومنوسٹی use کر سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ بہت سارے بلینڈ موڈ use کرتے ہیں اس میں اور بھی بہت سارے بلینڈ موڈ ہوتے ہیں لیکن آپ کو جو صحیح لگے وہ بلینڈ موڈ آپ بھی use کریں مجھے سب سے اچھا جو بلینڈ موڈ لگتا ہے وہ لگتا ہے ملٹیپلائی دو کو یا تین کو میں الگ الگ میجز کو ایک ساتھ مرز کر کے شو کرا سکتا ہوں تو آپ ملٹیپلائی use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے overlay بھی use کر سکتے ہیں تو میں ملٹیپلائی use کرتا ہوں مجھے ملٹیپلائی بہت اچھا لگتا ہے تو آپ دیکھیں ملٹیپلائی بلینڈ موڈ میں نے آپ کو کر کے دکھایا تھا سیب کریں ریفرس کریں اس کا ریجنٹ بہت اچھا آتا ہے تو گائز یہ تھا background blend موڈ گائز اس ٹوٹرول میں زیادہ کچھ پڑھانے کو نہیں تھا لیکن ٹوٹرول تو بنانا ہی تھا کیونکہ یہ ایک property تھی css کی لیکن پھر بھی میں آپ سے کہوں گا کیسا لگا آپ کا ٹوٹرول اگر آپ کو اچھا لگا تو like کریں share کریں اور گائز آپ مجھے suggestion ضرور دیں کچھ نہ کچھ بتائیں کہ میں کس طرح سے ٹوٹرول کو اور enhance کر سکتا ہوں تو اس کے لئے comment box میں لکھ کر ضرور بتائیں گائز اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو subscribe نہیں کیا ہے تو please subscribe کریں اور well icon کو دوانا نہ بھولیں تو گائز ملتے ہیں next ڈوٹرول میں کسی نئی property کے ساتھ تب تک کے لئے take care and bye bye